تو ستائیس رمضان المبارک چودہ سو تریالے سجری مطابق دس مائی دو ہزار اکیس کو مفتی تقیر عثمانی صاحب سے ایک مراقعات کا حال اس پوری تحریر میں لکھا ہوا ہے دھیان کے ساتھ باتوں کو سنیے گا حضرت سے ایک سوال کیایا ہے سوال سے تو حضرت نے اپنی نئی رائے کا اظہار کیا ہے وہ رائے کیا ہے اس میں کیا شرائط ہیں دھیان کے ساتھ بات کو بغور سنیے گا حضرت شیخ الاسلام مفتی تقیر عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی کرپٹو ٹریڈنگ کے بارے میں رائے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج بندہ استاذ محترم شیخ الاسلام جناب مفتی تقیر عثمانی دامت برکاتہم کے دفتر میں حاضر ہوا اور بٹکوائن اور کرپٹو کے بارے میں عرض کیا کہ یہ کاروبار اتنا عام ہو گیا ہے کہ لوگ اس میں بہت زیادہ ٹریڈنگ کر رہے ہیں بہت سے مالیاتی ادارے اس کی بنیاد پر وجود میں آ رہے ہیں اور مختلف ممالک میں سرکار سرپرستی بھی حاصل ہو رہی ہے تو کیا اب بھی عوام کو یہی مسئلہ بتانا چاہیے کہ تحقیق جاری ہے یا کچھ شرائط کے ساتھ یا کچھ شرائط کے ساتھ اس کو جائز بتایا جا سکتا ہے اس پر حضرت مفتی صاحب نے فرمایا فی الحال تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارا اس پر اتمنان نہیں ہے زیادہ تر اس کا استعمال سٹہ بازی میں ہو رہا ہے لہذا میں تو مشورہ نہیں دیتا یعنی اصل رائے تو عدم جواز کی ہے لیکن عدم جواز میں اس کا احتمال ہوتا ہے کہ آگے چل کر اس کا استعمال اس قدر عام ہو جائے کہ ہمیں اپنی رائے پر نظر ثانی کرنی پڑ جائے اس واسطے محتاط لفظوں میں منع کرتا ہوں اس لحاظ سے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سٹہ بازی ہے اس کا شیوع بھی مطلوب نہیں دیکھو یہ عالمی سازش ہوتی ہے پہلے ہمیں پیپر کرنسی میں لگایا اب ڈیجیٹل کرنسی میں لگا رہے ہیں جس کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے اب یہ سازش ہے کہ ساری معایشت قبضے میں لے لیں کہ کسی وقت یہ بنی ماسٹر چاہیں گے کہ اس کرنسی کا اتنا شیوع ہو جائے کہ پسپاندہ ممالک ہمارے دستے نگر ہو جائیں اس لئے ہم اس کی ہنسلہ افضائی نہیں کر سکتے اور فکھی لیاز سے اس کا کوئی جواز بھی سمجھ نہیں آتا نوٹ بندے نے حضرت کی یہ گفتگو لکھ کر حضرت کی خدمت میں پیش کی تو حضرت نے مغور پڑھنے کے بعد اسے آگے شیئر کرنے کی اجازت برحمت فرمائی ستائیت رمضان المبارک چودہ سو تریاریس ہجری و مطابق دس مئی دو ہزار اکیس